موسیقی 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 ضرور پیٹ وننا آمد جو گولن ہی جس تبودل سمجھ چوار فورسز اہلکار جانبات مزید ترے فورسز اہلکار زخمی سپیدمیت تاہم چون فوجت پلس تر پر ایمی خبری ہون تزدیک یا تردید اکری اطلاعات نستام کرنا آمد جو بسمز ایتی دون دون تاہم جیری روزن ویلیس فورسز اہلکار جبی روزن ویلس فورسزنگ ویلنس کن کلیوز ال جی منوی سنان آج دستور تجیف تتائی تقریب مز انتظامی کے دویموز زمدارو علاو سرمائی کارو تویونیت خول روش رکت کرموز اپالو ارگنیزیشنز یتی جمہ کشیرم زمین فراہم کرنا آئی تجا ال جی منو حسنا آت موکس پر ونمجزی یتی پتمن کیا سن وریان دوران سرمایہ کارو ترپ جمہ کشیرم سرمایہ کاری کرنا سمنز دلچس پی حاون چیوان تجا ایم سویت مکیمی لوکن روزگار حسل کرنا سمنز دے آسانی سب دن دنڈڈ دانتی کی بیٹھت کے سفل آیوجان کے بعد پارین پریش کی سنکھیا میں ساہے تین سو گنا برتی ہوئی دیس کے بچھرے حصوں حصے سے جو لگائے ہم کا میں سوابت کرتا ہوں ان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ دیس کے باقی حصوں میں تو اس طرح کے کانکلیب یا اس طرح کے انویسمنٹ پہلے آگئے جمہو کشمیر میں تو دیدت ہو رہی ہے جمہو کشمیر میں انویسمنٹ پوری طرح آوے اسی فائننسیل یر میں کشمیر کنیات ہماری سے ریلوی کے دوارہ جو جائے گا ماننی پردارمنٹی کا جو سارکم ہوگا رہے سننے رہے گی دونوں ہمارے ائرپورٹ سری مگر اور جمہو مچھلے تین ورسوں میں چار سے بیالیس اور 32 سے 126 سلائٹ میں سری مگر میں 32 سے 126 جمہو میں 14 اچھے سے 44 سلائٹ آنے والی جنوں میں اور بڑھنے والی ہے نئے کرنیوں کے تندر ہو گئے ہیں اس کا کام بھی جلدی پورا ہو جائے گا انٹرنیسل سلائٹ بھی شروع ہوئی بھی دن اگر تھے لیکن وہ فرس بند ہو جانے کے کام وہ اپلائٹ بند ہوئے اس آجیاں والی کوشش کی جاری آنے والے دنوں میں جل رہی دنسلی سلائٹ میں آپ سب سے نویزن کروں گا کیا یہ یہ سب سے سورکشد جگہ ہے سب سے لاہکاری جگہ ہے اور یہاں کے ملک سب سے اچھے یہاں کے ملک سب سے اچھے ہیں میں آپ سے نویزن کروں گا کیا یہ ابھی دو جن تک دیر ساری باتیں ہمارے لوگ بتائیں گے انویز کریے اور جمہو کشمیر کے وکاس میں آپ اپنا اندازم دیجئے جو آسانی ان سے اندازم آگے کہ آپ کو بھی آگے بڑھ چکے جمہو کشمیر جمہو کشمیر اپنی پارٹی تر پہ کنونشن اکسانز کرنا آمود یا تمز پارٹی سربراہ محمد علتہ بخاری تو دوی میلیڑو علاو ورکرو شرکت کر آت موکس پہ دیتی کہ یہاں سیاسی کار کن جمہو کشمیر اپنی پارٹی منز شامل سبید تج پارٹی لیڑرو تو ورکرو تر پہ تہن والیہن استقبال کرنا آمود یلزن محمد علتہ بخاری آت موکس پہ دیتی جمہو کشمیر اپنی پارٹی چھ پزرچ سیاست کرانتی یا وجہ چھ لکھ چھ پارٹی ہون منشور سمجھت آت پارٹی سوید ویبست سب دن جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمینوں کا تحفو چاہتے ہیں نوکریوں کا تحفو چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چار سال پہلے دیکھا تھا جس وقت تین سو ستر پانچ اگست کو اٹھایا گیا اس کے بعد جب لوگ باند تھے لیڈر باند تھے ہم بھی ان میں سے باند تھے شاید ہم نے دنڈورا پیٹا نہیں کہ ہم کس جگہ پہ باند ہیں یا جو لوگ باند رہے ہیں ان کو دنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ باند تھے میں کہتا ہوں اگر کوئی باند بھی تھا لوگوں کے لیے پوچھ کیا تو کوئی فائدہ ہے مجھے تو شرم آتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے میں ہوتل میں باند تھا کوئی کہتا ہے میں ہاتھ میں باند تھا کوئی کہتا ہے کہ میں گھر میں باند تھا کیا کیا اس باند ہونے کا فائدہ کیا ہم تو وہ لوگ ہیں اگر باند رہے گھر میں رہے یا ہوتل میں رہے یا کہیں پہ بھی رہے لیکن ہم نے تو لوگوں کے لیے وہ کیا ایک طرف سے اگر باجپا نے تین سو ستر ہٹایا لیکن جو اصل مقصد اس کا تھا جو دل اس میں تھا وہ یہ تھا کہ نوکریاں ہم اپنی بچائیں ہمارے بچوں کی لئے یہ نوکریاں جتی بھی جنہوں کشمیر کے ان کو ملیں اور ہماری زمینیں بچیں اور جو آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم لائیں گے انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عطا بخاری اور اپنی پارٹی نے اسی کے لئے جا کے سنٹر سے دہار لگائی اور وہی لیا آئے ہم اقتدار لانے دلی نہیں گئے تھے ہم وہی تحفظ لانے گئے تھے اور ہمارا کور ایجنڈا ہی پارٹی کا زمینوں کا تحفظ نوکریاں کا تحفظ اور سٹیٹ کو دو چیزیں تو ہم لائے انشاءاللہ دفا 33 ست سوالیت سپریم کورٹ ترپ فرسل ینپت 33 ست تک دفاع کرنوائج نو جمہو کشمیر کے سندرب میں تتھا کتھت مین سٹریم پارٹیز کا یہ پریاس ہے یہ دکھانے کا بیٹلی سٹیل آن اپنے بچے خوچے سمرتکوں کو جن کو اس پاتھ کے لیے دکھ بھرمیت کر کے اپنی راجنیتی چلائی جا رہی تھی ان کو یہ وشواس دلانا کہ بیٹلی سٹیل آن ہم لائیں گے جس سے ان کی راجنیتی کروٹی سکتی رہے بھارت کی سمبیدھان میں بھارت کی لوگ اچھتم نیائلے کے نرنے کے بعد اس بات کا کشی کو مگالتہ نہیں ہونا چاہیے اچھتم نیائلے میں جو مقدمہ گیا تھا کہ سرکار نے بینا سمبیدھانک پراودھانوں کے اسے ہٹایا ہے تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا یہ ٹیمپریری تھا اسے تو جانا ہی تھا دیر سے گیا آدھی آدھی یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ اب اس کے واپسی آنے کے راستے بند ہو چکے اس طرح سے کل اس میٹنگ کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ بینا پاکستان سے بات کیا آتنگوات ختم نہیں ہو سکتا ہے بھلے ہی کتنا دعویٰ کر لو لیکن آج بھی وہاں پر آتنگ کی گتیوی دیہاں ضرور ہو رہی ہیں دیکھئے بہت سارے لوگ پہلے بہت کھل کر اب ڈھکے چھپے آتنگوات کو اوورگراؤنڈ سپورٹ دینے کا کام کرتے رہے ہیں اس میں راجنیتک لوگ ویپاری اور ان کے تتھاکتی سمرتھک جو پاک پاکستان پرست لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں اپنی اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی ویسٹیڈ انٹریسٹ کے لیے اسی طرح کی بات ہے یہ پاکستان سے پوری طرح آنکھ سے آنکھ ملا کر ہمارے خلاف اگر پاکستان کچھ کرے گا اس کا جواب دیا جائے گا اور پاکستان ہمارے دیش کے نوجوانوں کو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہے ان کو مارتا ہے اور اگرواد کو بڑھاوا دیتا ہے اس لیے پاکستان کے ساتھ ڈیکلیئرڈ پالیسی کے انترگت کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو ان سے بات کرنے کی پیروی کرتے ہیں ان کے سندرب میں بھی جب یہ قانون لاغو ہو جائیں گے تو جانچنا پڑے گا کہ کیا یہ بھی دیش درہوں میں آتا ہے جمہو کشمیر ناظرین کوشیر خبرنام چھ جیری اتنی معاق تجارتی وقف موسیقی